موسیقی اسلام علیکم 26 نیوز کے ساتھ میں ہوں نائل امیر نظر ڈالتے ہیں نیشنل بولٹن پر الیکشن کمیشن نے سیاسی جماعت اور انتخابی مدواروں کو آمیت حباد کے لیے بینرز کے حوالے سے ہدایات جاری کر دی ہیں ہدایت نامے میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کی طرح سے تجویز کردہ سائز سے بڑے پوسٹرز، ہینڈ بیلز، پمپریٹ، کتابچے، بینرز یا پوٹریٹ جسما اور تقسیم کرنے کی اجازت نہیں ہوگی واضح رہے ہیں کہ ملک بھر میں الیکشن کی تیاریاں روچ پر ہیں کاغذاتی نامزدگی جماع کرانے کے بعد اس کی سکروٹنے کا عمل بھی شروع ہو گیا ہے اور اس کے لیے الیکشن کمیشن نے آن لائن سہولت مرکز بھی قائم کر دیا ہے آمی تحبہ دوہزر چوبیس کے پیشن آزر الیکشن کمیشن نے کاغذات نامزدگی کی جانج پرطال کی آسانی کے لیے آن لائن سہولت مرکز قائم کر دیا ہے الیکشن کمیشن کے ترجمان کے مطابق آن لائن سہولت مرکز الیکشن کمیشن سیکریٹیریٹ میں بنایا گیا ہے سہولت مرکز کی معاملت نادرہ، نیب، ایف آئی اے، ایف بی آر اور اسٹیٹ بینک کر رہے ہیں ترجمان کے مطابق سہولت مرکز چوبیس بیس ساتھ کام کر رہا ہے امیدواروں کی قائم ضروری کاروائی کے لیے متعلقہ اداروں کو بجوائے جا رہے ہیں سیکریٹی پاور ڈوین اور سیکریٹی پیٹولیوم ڈوین، سیکریٹی ناشنل ٹیلک کمیونکیشن اور سیکریٹی ہاؤسنگ بھی ریٹرننگ آفیس ران سے امیدواروں کی فیرستیں حاصل کرنے کی ہدایت دی گئی ہے اسی طرح چاروں چیف سیکریٹریز اور جیرمین سیڈی اے کو بھی ہدایت کی گئی ہے کہ ریٹرننگ آفیس ران سے امیدواروں کی فیرستیں حاصل کریں الیکشن کمیشن کے ترجمان نے بتایا کہ امیدواروں کی فیرست کا جراد چوبیس دسم میں دوہزار تیس کو کیا جا چکا ہے نادندہ امیدواران کو کاغذات کی جانس پرطال کے دوران پچیس تا تیس دسمبر آر او سے روجو کرنے کی ہدایت کی گئی ہے نادندہ امیدواران سے واجبات کی وسوری یقینی بنائی جائے گی الیکشن کمیشن نے مزید ہدایت کی کہ حکومت کے تمام وفاقی اور صوبائی دارے فوری ریٹرننگ آفیس ران سے رابطہ کریں صدر مملک کے ڈوکٹر آرف علوی نے سینٹ کے جلاس طلب کر لیا صدر مملک کے ڈوکٹر آرف علوی نے سینٹ کے جلاس چوبیس دسمبر کو طلب کیا ہے سینٹ سیکریٹریٹ نے جلاس کی تلبی کا باقاعدہ طور پر نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا سینٹ سیکریٹریٹ کے جاری کردہ نوٹیفکیشن کے مطابق صدر مملک کے ڈوکٹر آرف علوی نے اسلامی جمہوری پاکستان کے آئین آرٹیکل جب ان کی شک نمبر ایک سے ملنے والے اختیار پر استعمال کرتے ہوئے چبیس دسمبر روز منگل سبح ساڑھے دس پجے پارلومنٹ بلڈنگستان آباد میں جلاس طلب کیا ہے نوٹیفکیشن کی کاپیاں تمام متعلقہ حکام تک پہنچا دی گئی ہیں اب تک کے لیے تاہیم مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہے ہیں ٹونٹی سکس نیوز